بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو پروگرام مائی وائس میں اب سب کو اسلام علیکم و وری گوڈ آفٹرنون فرام انگلین آج میرے مہمان ہے اب آس بار صاحب جو کہ کشمیر نیشنل پارٹی کے چیرمن ہے کئی بات شکل آ چکے ہیں حالی میں وہ پاکسترنی اکوپائیڈ کشمیر کہہ لیں آزاد کشمیر کہہ لیں پاکسترنی ایڈیو میریسیو کشمیر کہہ لیں جو بھی آپ کو نام پسند ہے وہاں کا دورہ کر کے آئے ہیں سیاسی دورہ کر کے واپس آئے ہیں اب آس بار صاحب ویلکم ٹو مای شو آج بار صاحب ویسے بھی یہاں سے بھی آپ کے تعلق واسطے ہیں آن بوت سائیڈ آف دی ڈیوائی لیکن ابھی تو آپ فیزیکلی وہاں پر یہ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ہیں اور وہاں پر جا کر آپ نے کچھ سیاسی پروگرام بھی کیے دوسرے جو ماں ہیں سیاسی جو کہتے ہیں کہ کشمیر کی تحریک زائیتی جو ہے ان کے کندے پر ہے تو آپ کو کہیں کس جگہ جو کہتے ہیں اپارٹ فرم جو آپ نے کیا کوئی تحریک زادی نظر آئی آپ کو کسی جگہ اگر آئی ہے تو کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم راکس صاحب سب سے پہلے تو شکریہ جنال کافی دنوں کے بعد میرے خیال میں میں آپ کے ساتھ بیٹک ہوئی ہے لیکن اس دوران میں آپ کے پروگرام دیکھتا رہوں بڑے بڑے لوگ آتے رہے ایک ان سے آپ کس آپ ڈی جی صاحب کا ذکر تو نہیں کر رہے ہیں جی جی سپیشلی ڈی جی صاحب تو ڈیفنیٹی بڑے لوگ ہوں میں شامل ہے نا لیکن وہ چھائے ہوئے تھے ویسے یہ بات ہے ہاں نہیں یہ تو ہے یہ ہے ابھی بھی میری کمزوری کے وجہ سے وہ نہیں آ رہے میں کچھ ہو آپ کو بتا بھی جی رہا اپنے ذاتی معاملات میں جی 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 تو باکی جہاں تک ڈاکس صاحب تلق ہے ازادیہ کشمیر کا اگر مجھے صرف دو لفظ میں کہنا پڑے نا سوائے اس کے ہم اپنے ہی ساتھیوں کے یعنی وہ ساتھی جن کے ساتھ بیس بیس تیسی سال کام کیا ایک ہی جنڈے تھے لے ایک ہی نظریہ لے کے ایک ہی سوچ لے کے اور جب اختلاف آت ہوئے ماں میں نے دونوں نے ایک دوسرے کی یعنی جو گورنوں کا تقدس ہوتا ہے نا وہ بھی پامال کر دیا گیا اس قدر اے کیا الفاظ استعمال کروں اس قدر بھی حرمتی ہو رہی ہے یعنی اس وقت انسانوں کی وہاں پہ کہ سمجھ و سوچ سے بالا تا ہے ازادی تو دور کی بات ہے نا یہ جو ہمارے ٹھوک رہے ہیں اگر بچ جائیں تو ہم شکر کریں گے ازادی ازادی کا کوئی تصور مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اپسر لوگ کہیں گے مجھے اشاید میں مایوسی کی بات کر دوں دیکھیں میں حقیقت کی بات کر دوں جو حقائق ہیں اس وقت ایک پر دیں ترہا جہاں پر بریک لگائیں ایک ایک بریک لگائیں آپ نے کہا جی یہ ٹوکری بچے ہیں تو اس کا اس سے کیا مطلب آپ کا سر اس سے آپ نے وہ ہماری پارٹی کے طرح اسے وعدت ہے کشمیر ریاست کی وعدت کے بارے میں جو ہمارے پروگرام کیا آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفنیٹی ٹوئنٹی سیونتھ خوج کیا تھا مجھے کہیں بھی نہ ہاں تو وعدت کی چیز نظر آ رہی ہے وہاں پہ انہوں کو ازادی نظر آ رہی ہے مرد ازادی کی اس چیز کا ہم ازادی مانگیں گے پھر اس کے لیے سٹرگل کریں گے تو پھر جاکا ازادی کو چانسز بند دیں نا ایک چیز ہم مانگ ہی نہیں رہے ہیں ایک چیز کے لیے سٹرگل ہی نہیں ہم کر رہے ہیں تو ازادی کہاں سے آئے گی ہمارے پاس ازادی کا محوم جانتے ہیں لوگ پر ازادی کیا میں ازاد شمیر ہی کہتا ہوں پاکستانی مخوضہ کشمیر بھی کہہ سکتا ہوں پاکستانی ایڈمن کشمیر بھی کہہ سکتا ہوں جہاں تک ان کا تعلق ہے ان کو ازادی چاہیے سیری نظر کی اچھا 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 وہ میرے نزدیک اگر ہم صرف سیری نظر پہ ہی فوکس کرتے رہے تیرہتر سال تو گزر چکے ہیں پنجھتر صاحب پہ گزر چکے ہیں کہ احمد کی صبح تاک چلتا ہی رہے گا صرف اس کو بھی ازادی نہیں ملے گی کیونکہ یہ ازادی ہے ہی نہیں چھلاسی زہر مربع میر میں سے ہم نے واقع سارے نکال دیئے ایک ہمیں سیرنگر چاہیے وہ بھی معصومہ چاہیے سیر تو معصومہ تو نہیں ملے گا ایسے کیا آپ برمینگ ہمارے معصوم کی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور معصومہ کیا بات بزاد کرنی پڑی جو ہے نا ہمارے برمینگ والے معصوم ان معصوم کا یہ چہیتہ معصومہ بھی ہے مطلب افضاد کرنے نا ایسے نہیں بات چلے گی سر بات مختصر سی ہے نا کہ اگر ایک پورے چاسی زہر مربع میل کو چھوڑ کریں ایک ٹوکڑے کی متعلقی صرف ٹوگو دو کریں آپ ناپنا شروع کریں میری جغرافی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن معصومہ جانتا میں جانتا ہوں یہ سری نگر میں ایک علاقہ ہے اس کی یہ 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 میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر آپ شاید اسے کلوانا چاہتے ہیں میں بلکل کہتا ہوں معصومہ وہ جگہ جہاں کے جمعہ کشمی لیبریشن فانڈ کے یہ جتنے بھی دڑے ہیں ان کے ان کا جو چیرمین صاحب ہیں یاسین ملک صاحب ان کا تعلق معصوم ہے ان کا دفتر معصوم ہے ان کو بھی ازادی اسی کی چاہیے بیسیکل نہیں سارے دڑھوں کو تو نہیں جو جو بڑے دڑے ہیں نے جڑے بنے جب پرانی شادی پرانی شادی ختم ہو جائے تو نے شادی اس کا زیادہ شوک ہوتا ہے ذکر کرنے کا پرانی کے ذکر بار بار نہیں کیا جاتا یہ جو ریسنٹی دو دڑے ہوئے ہیں ایک دنوں کو کہتے ہیں لوگ کو کبھلا کعبہ ایک ہی ہے سر یہی ہے نا کہ بڑے بڑے پروائیک ان کا شکوٹھی نہیں ہی در ہوا جو پروگرام ان کا جس میں کہتے ہیں کہ پانچ ہزار لوگ تھی موجود یہ تو دشمن بھی کہتے ہیں جو جے کل ایف کے نہیں وہ بھی کہتے ہیں پانچ ہزار وہاں نفس سے انسان کے پانچ ہزار کو سنبھالنا ان کا نام رفقے کا انتظام کرنا اٹھنے بیٹھنے کا انتظام کرنا جو معمولی چیز نہیں ہم ہی کانفرنسیز بہت سے کرائی ہیں ہم تو سو یا دو سو بندے کو بلا کے کھانا کھلائیں تو کنگاول ہو جاتے ہیں اس وقت میرا کشمیر نیشنل پارٹی سے تھا ہم نے اگرالپن اس وقت چھے سو ساڑے چھے سو گلاگ باگ آدمی تھا اور ہمیں اے اتنے اس کے بعد اتنی ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اگر پانچ ہزار آدمی آیا اس کی ٹرانسپورٹیشن کا خرجہ کتنا آیا ہوگا بہت سے بہت زیادہ یہ ساری چیزیں اگر کاؤنٹ کی جائیں تو انسان سوچنے پر آدمی لیکن بچ قسمتی جو ہے نا ہماری اس کے بابلود ہمیں اندوستان سے ازادی لینے نہیں ہے پاکستان سے نہیں پاکستان بڑا بھائی ہے جو بہت ہی کوئی فراہدل ہے نا بہت اکرمندی کی جو بات کر دیتا ہے نا ایک اس میں یہ گدہ وہاں سے ازادی اندوستان سے ازادی لینے کے بعد پاکستان سے ازادی لیں گے ہم آچھا اچھا کوئی سٹریٹیجی بھی اس بارے میں کوئی سٹریٹیجی بھی ہے سٹریٹیجی تو مہدرمہ مہمتہ خان اللہ ان کو آہ سٹریٹیجی بھی نہیں تھی کسی کے پاس بھی نہیں تھی سٹریٹیجی وہی ہے جو ہمارے دور میں تھی جب ہم جیل کے لائف میں تھے اس وقت جو سٹریٹیجی تھی وہی آپ بیچار رہی ہے اصل میں آج بار یاسین صاحب اگر آپ کو یاد ہوگا ایک بار آپ نے پوچھا تھا اس وقت شکل جنرل تھے غربان ایدی صاحب ان سے پوچھا جی کیا حال ہے تنظیم کا آج بار وہ کہتے تھے تنظیم آج بار اندر ہے یعنی اس وقت یاسین صاحب جیل میں تھے آنے اچھا آپ اس کو بالا کر رہے ہیں غلام صورت ڈار صاحب سے میری بات گیا غلام صورت ڈار صاحب ارفیدی صاحب جی آہا تو میں نے ان سے بات کیا جب ایک آدمی کے اندر جانے سے تنظیم اندر چلی جاتی ہے باہر آنے سے تنظیم باہر آ جاتی ہے تو اس کو آزادی کیسے اصل ہوگی اچھا یہ بتائیں چلو جی آپ جیک لائف موضوع نہیں تھا لیکن چل پڑا ہے بھئی جس کو ہم کہتے ہیں انڈین اوکوپائل کشمیر یا جمع کشمیر وہ کہتے ہیں وہ کشمیر والی کہہ لے ہیں کیا وہاں پر جمع کشمیر لپیشن فانٹ ایگزیسٹ کرتی ہے اس وقت کوئی کبھی مظاہر آنے دیکھا کوئی چیز نہیں ہوئی کبھی ان کا فنکشن نہیں ہوا کوئی پریس ریلیز نہیں آئی کبھی یعنی سری نگر سے کبھی نہیں آئی باہر کچھ تو وہاں تو کچھ نہیں آئی ان کا اس وقت چونکہ اس وقت وہی بات ہی آئی ہیں نا کہ تنظیم مندر ہے نا اچھات تنظیم مندر آ تو تنظیم باہر آئی گے کہ اچھا تنظیم باہر آئی گے تو کش ہوگا نا آچ اچھا سار کسی کے پاس کوئی سوچ روی کیا کرنے کیا نینی جونک کرتے بھی یہ وہاں اپنی شکل کے لئے ایک شکل تغریر آئی ہوئی ہے yeah چلو سو دو سو بندہ میرے گئے ہم نے تقریب سنا رہتے ہیں اپنی ادروائز کسی کے ویم و گمان میں میں نہیں ہے کہ آزادی اصل کیسے ہوگی پہلے بات ہے کہ ازادی ہے کیا اور اس کے لیے آزادی اصل کرنے کے لیے سٹریٹیٹی کیا ہونے چاہتے ہیں یہ بتائیں کہ گلگیت بلکستان جو ہے نا وہ بھی ریاست جمہو کشمیر کا اصحاء ہے تو جو لوگ وادنی کشمیر یا سری رکر کو ازاد کرانا چاہتے ہیں یا معصومہ کو آپ کے ازاد کرانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے گلگیت بلکستان کے لیے بھی کوئی سٹریٹیٹی ہے جناب جو چیرمین تھے جو تھے ہی گلگیت کے ان کے نزدیک گلگیت کشمیر کا حصہ نہیں تھا جمہو کشمیر کا تو آپ کس کی بات کرتے ہیں امان اللہ صاحب کے موں سے کبھی گلگیت بلکستان بارے میں بات سنی تھی آپ نے کبھی بھی آپ لوگ بہت قریب تھے ان کے آپ سینئے لوگوں میں سے تھے آپ مجھے بتائیں کبھی انہوں نے کہا کہ گلگیت بلکستان کو بے ازادی جان نہیں ہے ہم نے کبھی انہوں نے ازاد شمیر کا نام لیا پھر کیسے ہم کہیں کہ ان کے نزدیک یہ بھی جمہو کشمیر کا حصہ ہیں یا کم از کم سٹرگل کا حصہ ہیں یا ایشو کا حصہ ہیں آپ کا ذکر تو کرتے تھے لیکن مطلب ہے سٹریٹیٹیجی ان کی نہیں تھی سٹریٹیٹیجی ان کی یہی تھی کہ پاکستان سے بندوق لینی ہے اصلاح لینا ہے پیسے لینا ہے اور وادی کشمیر کو ازاد کرانا ہے وادی کو ازاد کرانا ہے وادی کے لیے ہم اٹھنا بیٹھنا صبح شام وادی وادی ہو رہی ہے او پنچھتر سازوں سے وادی کو جو حالت بنا دی گئے ہیں لوگوں نے وادی وادی کر کے وہ آپ کے سامنے موجود ہے اور فرم صحبت یہ بن گیا ہے کہ میں نے بھی کچھ لوگوں کو انٹرویو وادی کشمیر سے تو جب انہوں نے کچھ اقائق بیان کی ہے تو ہمارے دوستوں کو وہ ناکبار گزرے چونکہ ان کے لیے اقائق وہ ہیں جو اسلام پاہ سے افروف شدہ ہوں اصلاح یہ ہے نا سر ایشو یہ ہے کہ ہم سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں سچ کو برداس کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ ہم سچ کو برداس کریں اور اس کے مطالق سوچیں یس یار یہ کچھ ساتھی کہہ رہا ہے شاید ہم دردی سے کہہ رہا ہمیں سچی بات بتا رہا ہے کہ ہم اس بارے میں سٹرگل کریں پہ جاتر سال سال ہو گئے ہیں کوئی آج کی بات نہیں ہے وہی پرانہ نسخہ ہے ہمارے پاس بیماری ہماری وہی ہے جو پنجھتر سال پہلے تھی بائی اکتوبر کو جو نائٹے فوٹی سیمن میں بیماری میں لگی تھی نفرت کی بیماری اور قبیلیوں نے جو بیماری میں لگائی تھی اس وقت ہم نے ایک نسخہ عزم آیا تھا اور وہ انفرسنیٹی وہی نسخہ اپنجھتر سال سے چل رہا ہے نہ آرام آ رہا ہے نہ کچھ حاصل ہو رہا ہے لیکن دوائی ہم چینجنے نہیں کرنی ہے اور نہ ڈاکٹر اپنا چینج کرنا ہے اسی ڈاکٹر کے پیچھے پہنجھتر سال ہوئے لگے وہ ڈاکٹر ہی ہے ہماری مدد کرے گا اچھا میں نے ایک دیکھا ایک بات یہ دیکھی ہے کہ آپ کی اس محفل میں جو بادت کانفرنس تھی اس میں ایک ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے جنہیں کا تعلق جے کے لیف سے آئے اور انہوں نے آپ کہتے ہیں کہ پانچ دار کا مجمع کٹھا کیا تو آپ نے ضرور بات چید کی ہوگی اتنے وسائل آپ کے پاس کان سے آگے تو اگر کسی طرف سے مدد نہیں آ رہی تو جتنے میمبران ہیں ان کے اور جتنے چندہ دیتے ہیں وہ تو آپ کو بھی بتایا مجھے بھی بتایا جی سر ان کا سمپل جواب تھا اس بارے میں جو گف شاپ ہماری ان کے ساتھ ہوئی تفصیل ہم گف شاپ ہوئی ان کی ان کا جواب دے کہ جی نہ میں نے پیسہ ہاتھ میں پکڑا نہ میں نے مجھے پیسے کا پتہ ہے اور نہ میں نے پیسہ کسی سے لیا ہے تو کس نے پکڑا ہو تو کس نے لیا یہ اگر مجھے بتاتے تو میں دیفنیٹی ان سے پوچھتا اگر آپ نے کوئی پکڑایا کسی سے تو مجھے بھی بتاؤ میں بھی پکڑوں میں بھی کنمان بڑی کرنا چاہتا ہے یہ چھوٹی چھوٹییں کر چکے بہت بار کر چکے ہیں چلیں اس کو ڈرپ کرتے ہیں آکے چلتے ہیں مثلا آپ کو پہلے پتا ہے کہ جس کو ہم آپ ازاد کہہ رہے ہیں بشک لیکن کنٹرول تو وہ چار افسر ہیں جو پاکستانی ہیں جن کو لینٹ افسران کا آ جاتا ہے ازاد کشمیر کو وہی کنٹرول کرتے ہیں اس کے لابے ایجنسیاں بھی ہیں یعنی میں نے صاحب سے آٹھ دس لیئر آف کنٹرولز ہیں مختلف لیول پر ہر جگہ پر ایوری ایسپیکٹ آف سوشل پولٹیکل اکنومک لائف آف سو کول ازاد کشمیر کنٹرول بائی پاکستانیز تو آپ آج کر سنا ہے کہ ایک نوٹیفکیشن آ گیا ہے جس میں کچھ مزید لوگوں کو بڑھتی گیا جا رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سر پہلی بات تو یہ ہے کہ دیفنیٹی وی آر کنٹرول بائی اور اسی طرح پاکستان کنٹرول ہوتا ہے ویسٹرن سے یا امریکہ سے آرے کے ساتھ پہ کوئی نہ کوئی تو بیٹھا ہوا ہے اب جو آلات جو دیکھ رہے ہیں سوکھ پاکستان کے ہو رہے ہیں ابھی یہ میرے کال یہ پرسوں کی بات ہے کہ کوئی ساتھ غیر ریاستی باشین دی جنہیں کوئی جاب دی گئی ہے ازاد کشمیر میں چھوٹا موٹا شبہ میں نے کہا مجھے گم از گم اس کی میں اس کی چیز کی مخافظ کرتا ہوں دی یا جاب تو دی یا کیوں نہ دیں اگر ازاد کشمیر دل ہو جاگے پاکستان میں جاب کر سکتے ہیں تو وہ سلطان محمود غریب آدمی نے اگر دے دی اپنی خسنیلدی کے لیے تو اس میں کیا جرم کر دیا اسے صدر بنے گیا اتنا تو ساتھ لوگوں کو نوگری پر باال کیا وہ دعا دیں گے اس کو اس میں کیا جرم ہو گیا ہے پی ٹی آئی نے کہا تھا جی لوگوں کو نوگریوں پروائیڈ کرنی ہے مسئلہ سات آدمی کو نوگری دے دی اگر کیا ہوا ہے اگر سات ہزار یا ستر ہزار بھی رنزگار ہو جائیں تو فرق تو کوئی نہیں پڑتا جنٹر صاحب اگر ہم نے پوری کی پوری غیر ریاستی تنظیمیں بنا لی وہاں پہ پاکستان کا جو صدر ہے وہی وزیراعظم ہے وہی ہمارا چیف ایکزیکٹور بھی ہو جاتا ہے وہاں پہ سارا کنٹرول اگرونی کا ہے تو ساتھ مجاب ساتھ جابیں دینے کہ مجھے نہیں سمجھ جائی سلطان حمود صاحب نے علاقے اس کے وہ کیا ہے کنڈم کیا کہ میں نے نہیں کیا اگر یہ نہیں ہونا چاہی ہے کہ مجھے یہ سمجھ جب انہوں نے پی ٹی آئی ایک غیر ریاستی جماعت بنا لے از اکشمیر میں ریاست کے اندر اب یہ کم گبر آ اس پاس پر کم گبر آ رہے ہیں کہ وہ سالوگوں کو نوگری دے دی بہت ٹھیک ہے بانگے دل کہیں ٹھیک ہے بہت صاحب یہ آپ نے ٹھیک بات کیا ہے میں ازاد کشمیر والوں سے مخاطب ہوں یا وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ازاد ہیں مسلم لیگ نون جس کو کہتے ہیں افتانی جماعت ہے اور اس کو گودھ لیا ہے ازاد کشمیر والوں یا ازاد کشمیر والوں کو انہوں نے گودھ لیا ہے یہ سیکنڈ چیک ہے ازاد کشمیر کو گودھ لیا ہے انہوں نے اور جو آگے پیپلز پارٹی ہے وہ بھی ان کی جماعت ہے اور جو تیسری جو بڑی جماعت ہے وہ تحریک نانصاف ہے سوری تحریک انصاف تحریک انصاف میں نے نانصاف ہی کہہ دیا تحریک انصاف ہے وہ بھی جو پاکستانیوں کی جماعت ہے سارا کنٹرول پلٹیکل کنٹرول بھی ان کے پاس ہے ان کی جماعت اور ان کا فیصلہ کون کنڈیڈر ہوگا یہ فیصلہ بھی پاکستانی کرتے ہیں تو پھر اگر ساتھ آدمی آگے تھے یہ کونسا جروع ہوگا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سر سمپل بات میں آپ کے چھوٹی انصال دوں جب اسی ازار کشمیر اس کا کہہ دیں اس کے الیکشن ہو رہے تھے تو وہ جو ہے اپنا گنڈا کیا پورا نام جی گنڈا پور گنڈا پور اس نے گنڈا گردی کی وہاں پہ اور اس کو الیکشن کمیشنر جو ازار کشمیر کے ہیں انہوں نے اس کو وہاں سے باہر جانے کے لئے کہا آپ ازار کشمیر چھوڑ دیں تو آلے جی کے دوسرے دن وزیراعظم پاکستان عمران خان اسے اپنے ساتھ بٹھا کے لے کے آ رہا تھا کہ یہ ہماری عدادتوں کا یہ تقدس ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ازار ہیں بھائی کہاں سے ازار ہیں اور میں کل دیکھ رہا تھا پرانا فاروق ایدر صاحب کا ایک کلپ مجھے بڑی انسی جہاں وہ رونا رو رہے ہیں آنسو باہر ہیں یا جو میں جو کوئی فلم ہے سیاسی لیڈر ہیں یا کہیں آنسو باہنے سے کیا ہوتا ہے کونی کسی نے کہا رونے سے کیا حاصل ہے دلیں سودائی آنکھوں کی بھی بربادی اقدامن کی بھی رسوائی جو کہ رسوائی ہو رہے ہیں کسی لیے آپ کسی گھنڈے کا بات کرتے ہیں آپ اس کی گھنڈا گردی کہاں آپ اس کا ذکر تو نہیں کر رہے جو وزیر امور کشمیر ہیں وہ شرطوں والا اچھا اچھا ہاں بالکل نمی نمی لٹوں والے صاحب جو ہیں اس تھی دیکھ لیں کہ امران خان کی پہلی بات کی کہ لاؤن آرڈر کے بارے میں اس کا جو اترام بکر رکھتا وہ وزیر ازاد کشمیر کا ایک الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس آدمی کو کہتا ہے کہ بیکز آپ نے یہ یہ غلط کم کیا یہاں آ کر اس لیے آپ کو ریاست یا ازاد کی بزر کیا جاتا آپ واپس نہیں آ سکتے یہاں نہیں آ رہا سکتے تو امران خان کہتے ہیں میری جوتی سے وہ اس گھل لے کر ساتھ آتے ہیں کسی کی متعلقنے کی اور یہ کہتے ہیں پھر میں سمتا ہوں کہ اس سے بڑی بیگیارتی شرمی کیا ہو سکتی ہے کہتے ہیں ہم پھر بھی ازاد ہیں سلام مجھے پھر بھی ایمان سے افسوس نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں اور جو ساتھ سالوں سے فاران فنٹنی کا کیس لٹکا کے بیٹھا ہے نہیں آتا ہے وہ لفظ مجھے موزے غلط نکل جائے گا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آنکھوں جو گلو ساتھ سالوں میں یہ کیس کے لئے وہ نہ حضور ہو رہا ہے نہ کاغذات دے رہا ہے وہ ہم کس باگ کی مولی ہیں غلام ہیں غلاموں کے لئے تو یہی علاج ہے جو آدمی ہیں پاکستان کے لیکشن کمیشن کو جوتے کی بھوک پر رکھتا ہے لیکشن کمیشن کو کیا سمتا ہوگا سمتا ہوگا اس کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو پارلیمنٹ کو کچھ نہیں سمتا ہے پارلیمنٹ کیا ایک وہ ہے اور ایک اس کے بعد سے تو مزے سے کم سر رہا ہے چلیں اچھا وہ تو میں وہ تباہ میں سمجھ گیا اچھا آپ آکے چلکتے ہیں ذرا تھوڑ سا یہ جو سیالکورٹ کے بارے میں دو چیزیں اس وقت آئی ہیں ایک تو یہ سری لنگر کو جو مالا گیا تو وہ جو انتحاب پسندی ہوئی ہے اور اس کا ظاہر ہے کہ عام طور پر میں نے کچھ تذیر سنے ہیں کہ پاکستان کو جو کشکور لے کر گم رہے پیسے کے لئے ان کو کمز کم ون بلین یو ایس ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے اس جہاد کا اس انتحاب پسندی کا اچھا ایک تو یہ باقی ہے اس پر آپ تفسرہ کر رہے ہیں دوسری بات یہ تھی کہ ازاد سیالکورٹ سے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ازاد کشمیر کے ایک سادہ رو فیملی چیزی آٹھ نو میں مران پر جو آ رہی تھی سیالکورٹ سے ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی غالباً آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو ان دونوں پچھے چیزوں پر آپ پر لیس تفسرہ کر دیں سب سے پہلے جو سری لنکن کو مارا گیا سیٹا گیا سڑک پر سامنے لاؤ کر اس کے بچوں کے سامنے یا اس کی بیوی کے سامنے اس کو آگل گا دی گی یہ جی حب رسول تو ہے نہیں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے میں تو صدھ آتی جو آنا اپنے بانگ دل یہ گھونگا اس میں کوئی حب رسول نہیں ہے بلکتے اس میں اسلام کی بدنامی ہے اسلام جو ایک سچا پکا مذہب ہے اس کی بدنامی کر رہے ہیں یہ جان بوز کے جا چیزیں اور آئے جا رہی ہیں اور اس کے پیچھے کوئی نگوئی تو ہوگا جب پہلی بار وہ دو آفز قرآن تھے جن کو اسی طرح مار دیا گیا سا وہ بھی سیلگورٹ کئی واقعہ ہوا سا اور اس وقت یہ معاملات کو کرتے حکومت کو کام کرتے یہ میں نہیں کہا تھا پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا کوئی بھی ہو جب یہ مسئلہ اس قسم کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں یہ جس کے مطلق آپ کہہ رہے ہیں جس جماعت کے مطلق وہ اندازے لگا رہے ہیں یا لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے کنڈیم کا دیا کہ ہم نے نہیں کیا اب یہی جماعت موجود تھی اس وقت جس وقت وہاں جرنل صاحب نوٹ بانڈ رہے تھے یا چیک بانڈ رہے تھے فیضاباد میں اس وقت چونکہ نواز شریف کے خلاف انہیں کچھ چاہیئے تھا وہ انہوں نے ان کو طاقتبار بنانے کی کوشش کی اب وہ طاقتبار اگر بن گئے تو ان کے کنٹرول کیسے کریں گے یعنی عقائق سے جو ہم آنکھیں چورا لیتے ہیں اپنی وقتی ضرورت پورے ملک کو آپ دعو پر لگا کر آگ دیتے ہیں اس میں نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے بلکہ اسلام کی بدنامی ہوئی ہے یہ ایسی چیز اور دوسرا جو واقعہ ہوا وہ تو اس کا بھی کوئی افسوس نہیں ہے یہ غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک تو کیا جاتا ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں ایک حقیقت آپ کو بیان کرتا ہوں کہیں بھی چلے جائیں میں اگر آپ پر اپنا ایڈرس کوڑلی والا لکھوں کتنی بار یہ سوالیاں نشان ہوئے وہاں بھی لڑائی بھی میرے ان کے ساتھ تو میں بھی لڑائی کتنی بار اور جہاں اگر میں اس پر اپنا اسلامباد کیا جس لکھا ہوتا تو مجھے کبھی کسی نے پوچھا تک نہیں ہے کہ یہ شاید اسلامباد والا ہے آگے سے کچھ ادر برکت کرے گا اگر ان کو تنکیہ کیا غیر ضروری طور پر تنکیہ جاتا ہے انسیسلی ان دنوں تو ایک بانہ بناوا ہے کووڈ کا بانہ بان گیا اس کووڈ کے بانے میں یہ اپنے پیسے بنا رہے ہیں اس وقت کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے عمران خان صاحب جو کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں یہ جنہیں فارن پاکستانی یا زکشمی کے جو لوگ آباد ہیں ان کے شیروں پہ تھی سارا سب سے بڑی اگر انکم کا اسے رسورس ہے اس وقت پاکستان کا فارن جو ہے ایکسچینج میں جو پیسے جاتے ہیں وہ عام لوگوں کے ہماری اور آپ کے مزدوری کے پیسے ہیں اور ان کا ایشو جو ہے ان کو کم از کم ایک عزت نہیں بائزت طریقے سے بائزت طریقے سے ان کو ائرپورٹ پر بڑھایا نہیں جا سکتا ان کے ساتھ عزت کو طور پر سلوک نہیں کیا جا سکتا جو ان کو باتا جلتا ہے کہ یہ عزا سمیر دا رہنے والا ہے تو وہ جتنے بھی عملہ ہوتا ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ائرپورٹ کا ان ٹائپ بتمیزی کے طور پر پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر ان کو موسیر والا ہے جو آگے سے بات کرے گا تو پی سی آٹ جاتے ہیں پھر وہ لیکن عام آدمی کیا کرے بچا رہا وہاں پہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتے ہیں ان چیزوں کی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں تو ظاہرہ ان کو کہا گیا کہ آپ کا سامان زیادہ ہے ان نے کہا جی سامان ہم نے وزن کر کے لائے ہیں یہ سامان پورا ہے ہماری اتنی سیٹھیں ہیں اور یہ سامان پلکل پورا ہے یہ زیادہ نہیں ہے ان نے کہا جی لیڈیز کے لیے سامان وزن اجازت نہیں ہے یہ دنیا کے نیا قانون ہے کہ لیڈیز کو اجازت نہیں ہے ان نے کہا جی لیڈیز کا جو ہے نا وہ تو نکال دیتے ہیں اس لیے کہ یہ اجازت نہیں ہے لیڈیز کیلئے نے سبھی مردوں کو دیتے ہیں اچھا کیا ریاست مدینہ میں اسی طرح اندیر نگلی تھی جس کی عمران خان باتیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں ایک تو بے گناہ آدمی کو سیال کورٹ والا جس کا واقعہ ہوا وہ بھی آپ نے بتا دیا با خدا جتنا اسلام کو بدنام کیا پی ٹی اے والوں نے آکے بلخصوص بار بار ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ کے جو اسٹری ہے وہ عام مسلمان نہیں جانتا دس بیس پرسینٹ زیادہ ہمارے جو اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کونہ علم وہ بھی سمجھے ہوں کہ شاید ریاست مدینہ یہی کچھ ہوتا رہا ہے جو عمران حان اس وقت کر رہا ہے پھر یہ میرے نزدیک اسلام کی توہین ہو رہی ہے یہ باہر باہر کہنا اور یہ اصل میں جو ہماری جیوڈیشری ہے نا جج صاحبان ہیں چیف جیسٹس صاحب ہیں انہیں بند کرنا ہے کہ اس کو یہ عمران حان اس وقت خلیفہ تھے ان کے بیٹے نے کسی خاتون کے ساتھ کوئی نجایت ارکت کی تھی تو حضرت عمر حضرت اللہ اس کو گلے سے پکڑ کر گسیر کا لے کر آئے تھے اور اپنے آتھوں سے اس کو کوڑے مارے تھے اور اس طرف یہ جس کو نجاست مدینہ کی بات کرتا ہے جنہیں گھنڈا گھردی کرتا ہے جو وزیر اس کا آ کر ازاد کشمیر میں اور ازاد کشمیر کا لیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ یہ اس کو ساتھ بٹھا کر لے کر آ جاتا ہے واپس دے گیا تھا دوسرے دن ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی چور مجرم ہیں جس کو کہتا ہے وہ کہتا ہے جی مافیا فلانچ چینی مافیا دوسرا مافیا اور سارے کے سارے مافیا اس کے دہائیں بہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو پناہ دے رہا ہے بلکل تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پر پابندی لگنی چاہیے بلکل بہنی چاہیے یہی عرض کیا ہے نا کہ جو ہماری جوڈیشری ہے ان کی اس کو چاہیے کہ اس پر پابندی لگائیں دے رہے ہیں ان لوگوں کو اس سے ریاست مدینہ بھی بدنام ہو رہی ہے کہ وہ لوگ سمجھے شہر اس میں یہ ہونڈا کر دی تھی ایسے کام تو نہیں تھا وہاں پہ اس لیے بلکل آئی اگری وجو کہ اس پر پابندی آیت کرنی چاہیے کہ ریاست مدینہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے نا یہ صادق امین صرف ایک شخص کے لیے ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھیک نا تو اس پر یہ تو صبح شام جہاں تک بیس تیس یوٹرہ بولے اس کو رام نہیں لگتا یہ صادق امین کیا جاتا ہے اس کو جس نے صادق امین بنا دیا اس کے بھی قرطوت آپ نے دیکھ لی ہے نا وہ گلگت والے ہمارے جل صاحب نے وہ بتا دی ہے کہ دیلیں ساری اسکپ تلک وہ سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ بھئی ایک خود موالی چور جو ہے وہ دوسرے موالی اور چور کو صادق امین کا خطاب دے رہے ہیں ایک دوسرے تو بانٹ رہے ہیں آپس میں اصل کیا ہوگا اصل میں یہ ڈیم کے پیسے اگٹھے ہوئے جس کی لیے وہ کہتا تھا کہ میں اس پر پیرا دوں گا پیرا تو اس نے ضرور دیا لیکن سات پیسے اڑا کے لے گیا کہیں وہ یہ پیرا دیا اس نے بڑے افسوسناک صورت آ رہے ہیں اچھا یہ بات ہوگی کہ میں سمجھ گیا کہ ازاد کشمی کے جو سیاسی صورت آ رہے ہیں اس کا اپنے نقشہ کھینچا ہے سیاسی نہیں بلکہ معاشی اگرد کی طرف اپنا جائنا تو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور دردناک کہہ سکتے ہیں آپ جفرین نہیں جنیں گے بھر سب آپ کیا بات کر رہے ہیں بھئی کال بیان میں دیکھا جو کیٹیڈ سمارٹ آکس فورڈ کا تعلیم جاتا ہے جو وزیراعظم ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں سب سے سستہ ملک جو ہے پاکستان ہے اس وقت پرابلم یہی ہے وہ روپے اور پونٹ کو ایک عدد گنتا ہے پھر تو سستہ ہے ادروائز سستہ کوئی نہیں ہے تو آپ کی کیا ایکسپیرنس ہے بھی آپ ایک میرے میں آپ کو ایک دو چھوٹی چھوٹی مسائلے دیتا ہوں وہ اٹل جس میں ہم اکسٹ جاتے ہیں یہاں سے اور پینٹی ٹھہتے تھے اسی اٹل میں پھر تھا لانسٹ میئے میں میں آیا تھا اس وقت اس کا قرآن میں نے چارزار روپے دیا تھا پر نائٹ اسی اٹل کا سین سٹنڈرڈ کوئی چینجز نہیں آئی ہے آپ کے بارہ میں دینا پڑا سات ہزار روپے پر نائٹ اب چار اور سات کا ڈیفرنس آپ خود ہی دیکھ لیں اس مورلیس ڈبر یہی آل ٹیٹرول کا ہے یہی آل کھانے پینے کی چیزوں کا ہے یہ نہیں مگئی اس قدر ہے کہ لوگ جانا وہ وہاں مائیں بینے اپنے جسم فروشی پہ آمادہ ہو گئی ہیں کہ بھئی روٹی تو کھلا نہیں ہے کسی نے کسی نے بچوں کو اپنے تڑپتے بچوں کو اس دو سال کا چار سال کا دس سال کا بچے تڑپ رہے ہیں بھوک سے اس کا کیا علاج ہے انہی نہ چیزیں وہاں پر پروائی دیں وہ جو ہیں وہ مہنگائی اس قدر ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اب گیس ہے یہ میں آپ کو سیٹرے ٹون کی بات کرو سیٹرے ٹون کی اچھے پوش شلاکوں میں سے ہے یہاں گزرہ علاقہ نہیں ہے راول بینڈی کا میں اپنے سسٹر کے گھا ٹھہرہ ہوا تھا اب وہ کھانا بنا رہی ہیں کھانا بناتے ہیں بناتے ہیں اچانک گیس بند ہو جاتی ہے اب اس کا علاج کیا تھا علاج انہوں نے یہ ہے وہ پرانہ چولا تھا جو آئے سے پچاسی سال سو سال پہلے ہم لوگ گروہ اسمال کہا کرتے تھے ازا کشمیر میں وہ چولا اس نے نکالا کہیں سے کوئی اسے لگ رہی ہیں لائے لگ رہی ہیں جلا کر انہوں نے روٹی پڑھائی جو روٹی پھر ہم نے کھائی اب اس سے اندازہ کریں کہ اس صدی میں بھی اگر یہ آلت ہے تو پھر یہ اس کی ریاستہ مدینہ کے کیا ہیں ہم اس کو کشمیری جو کہتا کشمیر بنے گا پاکستان یاد ان کو کم از کم پوائن پوائن سال کے لیے وہاں جا کے بٹھا دو لاؤ بیٹا جائیں کماؤ اور جائیں کھاؤ اس کے بعد ہمیں کہنا کر اس کے بعد بھی آپ نے کہا کشمیر بنے گا پاکستان کہ میں پہلا ہاتھ میں ہوں گا آپ نے ذریعہ چینز کر کے کشمیر بنے پاکستان گا میں بے نعرہ لگا دیں گا یہ حالت اس ملک کے اس وقت میں نے سنا کیا میں نے کس چیز کا آپ ذکر کریں گے ستا 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 لاکھ کے گاڑیاں جن سڑکوں بچھا رہے ہیں خدا کی قسم مجھے اس گاڑی پہ اور گاڑی کے مالک پہ ترس آ رہا تھا کہ یہ یہ کیا ہے ہمارے اپنے شاید دیکھا یاد ہوگا یعنی جب آپ ہماری گراؤنڈ تھا وہ سیبلین کا تھا آپ اس پہ جناب گیم آ گیمی کھو گا اگر سے آج کا موسم بھی ایسا تھا چونکہ فی بندہ تیس روپے فی بندہ دے کے انٹر ہوتا ہے اگر دس منٹ کے بعد باہر آجے پھر جائے پھر تیس روپے اس کو دینے پڑیں گے وہاں پہ وہ فوج کے کنٹرول میں ہے سارا پھر فوج کا کنٹرول کیوں کہ فوج کی کچھ زمین تو ہے نہیں تھی یہ ایک سیبل کی تھی اپنے زب دستی قبضہ کر گئے آپ انہی سیبلین کو جہاں ہم چھوٹی عمر میں کھیلا کرتے تھے آپ وہاں پہندے ہیں چندہ جمع کرنے تھے اپنا اڈہ بنا دیا اپنا جس طرح جو موالی بدماشی ہوتی ہے اڈہ بنا بنا لیتے ہیں اور اس پر چندہ لگا دیتے ہیں یہ آلے تھا وہاں کے اس وقت وہ تو آپ کے کار کے نزدی کیا ہے نا لیکن ایک قبضہ کرنے کا بھی تو خرچہ ہوتا ہے نا کچھ آخر اگر آپ فتح نہیں کر سکتے کشمیر تو کم از کم کوٹلی کا ایک جو گراؤنڈ ہے وہ تو فتح کر رہی گا نا سر وہ ان کا مالک ہیں وہ جو جی کر رہے لے کر کم از کم یا جو کچھ تو انسانیت برتے ہیں ان کا ان کے پاس تو تھوڑی ہے کہ بلکل میدان میں آکے آپ حوض آپ نے بٹھا دی شہر کے میڈل میں بلکل پھر کس کی ہماری حفاظت کے لیے آئے ہیں تو وہ سردوں پس ہیں نا سردوں کے حفاظت کریں کہ کہیں وہ اندوستان نہ آ کے قبضہ کر لے بلکل آپ شہر میں بیٹھ رہے ہیں کہ ایک بم ادھر سے ماریں گے آپ ادھر سے چلیں گے وہ ادھر سے ماریں گے پھر ہم شہر شرابہ کریں گے اور سیبلین پاپولیشن مار گئی ہے سیبلین سے شہید ہو گیا سیبلین کے ساتھ رہتی ہو اگر آپ سیبلین کی گود میں بیٹھ کر یہ لڑائی کریں گے تو سیبلین نے تو مر رہا ہی یا نبشہ رہا ہونے ایل او سی کو نزدیک بھی یہی کچھ ہوتا نا اچھا ایک بات اپٹیورسی انڈ ویری انڈ بھئی اب چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے ان میں لیکن کہ آج کل کچھ آج لائٹر موڈ پہ بات کر رہا ہوں آپ کچھ مسائلے دے رہے ہیں بھی آج جہاں مو کے بارے میں یہ کیا آپ گاتے کر رہے ہیں بھی جہاں مو کے فری کر رہا تھا تو کیا ہوا کسی نے پھول دے دیئے تو آپ کیا کہنا چاہتا چاہتے ہیں مطلب یہ کیا آپ کا میں نے کہا تھا کہ پتہ نا کچھ ہمارے دوست ہیں بھی یہ تو وہ مائن کر جائیں گے کہیں گے شاید میں میں کہہ رہا ہوں لانکہ میرا پہ مقصود میں کچھ کہنے کا نہیں ہے یہ ایک وہ بسیکلی مثال تھی قوم کے لیے جس نے کسی نے جیفہ بنایا ہے اور یہ حقیقت کے بہت نزدیک بھی ہے کسی کو تارگٹ نہیں کیا آپ نے کسی کو تارگٹ نہیں کیا لیکن بلکہ میرے جو دو تین انہوں کی بڑی پازیٹی فیڈ ہے انکل آپ جس انداز میں لکھا وہ اور چیز ہے یہ دیکھیں کہ کتنا پیار کرتے ہیں بھا ایک پاکستانی پاکستانی کے ساتھ ان کو مفتش آمد کے لیے مشہور ملتے ہیں اور کام ہوچار رہا ہمارا صحیح صحیح ہے نا یار پازیٹیو سوچنے کے لیے یہ بھی اچھی بات ہے ایک دوسرے کا خیال تو ہے نا میں نے سوچا شاید بھئی کوئی آپ کے پاس ہاتھ کوئی واقعہ ہوا ہو یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو دیکھیں اس میں کام میں کیا فرق پڑتا ہے انہوں کہتے ہیں کام میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے جو بھی کام ہو میرے صاحب کیا واقعہ بہنگائی کا آپ کہہ رہے تھے نا یہ سلمار مید دونے کے سور پیا ٹھیک بھر ٹھیک ہے سور پیا کچھ نہیں ہے لیکن یہاں سے گیا وہاں کے لیے سور پیا میں اس دوبی میں دیکھ رہا تو اس کا چرم میں نے کہا یا کتنا پیسے ہوا کرتے کہنے جو پیسے کہتے ہیں انہیں سو سڑھو سی ان سور پیا جوڑا میں یہ بھی ٹھیک ہے یعنی اس مطلب پانچ جوڑے سلانے میں ہوں تو لے لے آدمی جا کے وہ ریڈی میٹ پانچ سو کا ریڈی میٹ کا سوٹ مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں پر حالات انٹائی نگفتہ بھی ہیں ازادی تو وہ دور کی بات ہے ہم نے ازادی کے طرف نہ سوچا ہے کبھی ہم صرف ایک دوسرے کے ٹانکیں کھنچنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ایک ٹانکیں کھنچ رہے ہیں اور کسی نگر کو ازاد کرانے کے لیے نعرے بازی ہو جاتی ہے پہ نعروں کی حد تک ہے اس سے علاوہ خوشوے نہیں ہے گلہ پھار پھار گم پکریر بھی کر لیتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ بھائی جب تک اپنے منزل کام ہے تین ہی نہیں ہوگا منزل ہے کہاں کیسے جانا ہے وہاں پہ تو شور شراب سے کچھ آسل نہیں ہونے سے رہا چلی میں تو یہ کہہ رہا تھا پہ جو کچھ ہوا چلیں رہم کافی ہو گیا نیکس کسی نشست میں آپ سے بات ہوگی اور پھر جو کہ وہاں پر آپ کے پاس کانفرنس میں گلگل سے بھی لوگ موجود تھے بچا رہا تھا اس پر بات ہو رہی کہ اس پر میں چونکہ چار پانچ چیز رکھی ہوئے تھے تو سب پر بات ہوئی ہے تو دوبارہ بات کریں کہ آپ اس کے بارے کانفرنس کے بارے میں وہاں پر جو زمائے آئی ہوئے تھے بیشے فنڈ کے بھی اور دوزرے بھی تو اس میں اپنے آٹکم کیا ہوا ہے کو بات کریں گے تو تھنکی ویری مچ نازلین آپ نے پروگرام تھنا ہم نے لائٹ موڈ میں بات کی ہے اور کچھ ہکایا ہے کہ جو بات ساپ نے پرسنلی وانس میں ایکسپرینس کی ہے جو کچھ دیکھا وہ انہوں بیان کی ہے I hope you like the program اور آپ نے یہ بھی ریکس کروں گا کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو تو سبسکرائب it and it doesn't cost you anything see you again with the new guest میرے طرف سے اور بات ساپ کی طرف سے آپ ساپ کو خدا حافظ Allah عزیز